چوتھے نمبر پہ مادر پیدر آزادی کا شوق ایسی ازادی کا شوق جس میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو جو چاہوں سو کروں یہ کیا تماشا ہے اگر ہم بینک میں مرادمند کرنا چاہتے ہیں تو دین رکاور بن جاتا ہے کہتا ہے یہ حرام ہے لڑکی سے دوستی لگانا چاہتے ہیں تو دین رکاور بن جاتا ہے کہتا ہے حرام ہے ہر چیز حرام تو اس لیے آسا آسا وہ لوگ اچھے لگنے شروع ہوجاتے ہیں جو آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں جنہیں کسی کا ڈر نہیں کسی کا خوف نہیں کوئی ملامت نہیں کوئی حرام نہیں کوئی حلال نہیں اور ملامت کرنے والا کوئی ضمیر بھی نہیں جب آپ الہاد کو پناہ لیں گے تو ملامت کرنے والا ضمیر بھی رخصت ہو جائے گا جب تک آپ مولد نہیں بنتے آپ کا عقیدہ ہے کہ رب ہے آپ کا ضمیر آپ کو کبھی کبھی ملامت کرے گا کہ بھئی اللہ دیکھ رہا ہے شراب پی رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے بدکاری کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے سودی ملادمت کر رہے ہو تو اگر آپ یہ عقیدہ پناہ لیں کہ رب سرے سے موجود نہیں ہے اب آپ کو وہ ازادی مل جائے گی جو شیطان ازادی ہمیں دینا چاہتا ہے تو اس لحاظ سے الہاد یہ پھر اچھا لگتا ہے دین کو اپنائیں گے رب کو مانیں گے تو رب کیا کہتا ہے رب کے رسول کیا کہتے ہیں ایہا کم مدخول علی النساء او نوجوانوں جہاں پہ غیر لڑکیاں بیٹی ہو وہاں پہ نہ جاؤ ان کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے کسی لڑکی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے سوال ہوا اللہ کے رسول دیور کے بارے میں کیا خیال ہے جیٹ کے بارے میں کیا خیال ہے فرمایا وہ تو موت کی سیت رکھتے ہیں اب رب کو مانیں گے تو پھر رب کے رسول کو مانیں گے پھر دین کو مانیں گے تو پبندیاں ہیں اور اگر الہاد کو پنا لیں گے تو ساری پبندیاں ختم اس لیے الہاد بڑا پیارا لگتا ہے مرہدوں کے محور میں رہتے ہیں دل پہلے سے محل ہو رہا ہوتا ہے اور جب آزادی کا نعرہ لگتا ہے تو پھر مزید الہاد پیارا لگتا ہے پھر بینر لے کر ہماری لڑکیاں سکول کالج کی چوکوں میں کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی یہ الہاد کا نتیجہ ہے جس کو پتا ہوگا میرا رب ہے وہ کیسے کہے گی کہ میرا جسم میری مرضی تو میرے بھائیو یہ الہاد بہت خطرناک چیز ہے اور میں اس کے اسباب بیان کر رہا ہوں کتنے اسباب بیان کر چکا ہوں چار جسا لیل ٹھیک ہے جسینجا